اسلام علیکم پاکستان جو آپ لوگ ایزیلی اس شو میں سیکھ بھی سکتے ہیں اور بہت ساری بیوٹیشنز اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں گھر بیٹے بیٹے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہے اس طرح سے بتائی جائیں گے اس شو میں اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں تلشان ہیئر آرٹسٹ ان کے لئے پھرپور تالیا ہونی چاہتے ہیں جی تلشان کیسی ہیں آپ اسلام علیکم جی تلشان آج ہمارے پاس کیا آپ کیونے کے لئے کر آئیں گے کیا بیسٹ چارج ہمارے لئے لے کر آئیں گے اٹھا ساتھ اٹرڈکشن کھلا دوں میں میں ایک ہیر آٹسٹ ہوں میرا کام ہے سے کھلنا کلر سے کھلنا ڈیمیج سے ڈیمیج بالوں کو بڑا خوبصورتی سے ڈیزائن اپ کرنا اور نہ صرف کلر بلکہ ان کی سیفٹی کے بارے میں بھی ڈیز دینا ان کے ساتھ چلنا ہیر سٹالنگ کی کمپلیٹ پروڈکٹ کلر کی کمپلیٹ پروڈکٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت بڑا رینج ہے اور میں آج کیون کپنی کیون برینڈ پاکستان کو رپریزینٹ کری ہوں از اے ہیر آٹسٹ میرے ساتھ موجود ہیں شہناز میکپ آرٹسٹ تو ہم پوچھتے ہیں ان کا بھی انٹرول لیتے ہیں اور آج ہم ان سے پوچھتے ہیں آج ان کا ٹاپک کیا ہے اسلام علیکم مالکم میرے نام شہناز مغل ہے اور میں ایک میکپ آرٹسٹ ہوں میرا اپنا سرون بھی ہے اور میں آج کلیزو نا کمپنی کو جو ہے کلر کاسمیٹکس کو ریپریزینٹ کر رہی ہوں اور آج ہمارا ٹاپک ہے مائیوں کی دھولانی بہت ہی پیارا سا آج ہمارے پاس ٹاپک ہے اچھا مائیوں کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے نا کہ مائیوں میں جو ہے آپ کا جو نیچرل سا ایک بہت ہی خوبصورت سا لوک ہونا چاہیے جس میں آپ بہت ہی پیارے سے لگیں اور آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی میک اپ کے ذریعے تھوڑی سی ہم اس کو جو ہے واضح کریں اور اتنا میک اپ بھی ناؤ کے لوگ جو ہے وہ اگر دعوت میں آرہے تو کہہ رہے تھے یار یہ مائیوں کی برائیڈ ہے نہیں ایسا تو نہیں لگ رہا تو بہت زیادہ میک اپ کر لیا ہے تو آج شہناز آپ کو ایسا میک اپ کر کے بتائیں گی جس سے آپ کو مائیوں کی برائیڈ مائیوں کی برائیڈ ہی لگے گی کیوں شہناز اچھا ہیئرز کے حوالے سے آپ کو بتا دی چلوں تلہ شان کے پاس جو ٹاپک ہے آج کا ہیئرز کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو یہی پروبلم رہتی ہے عمومن گری ہیئرز کوریج کی تو یہ بیسٹ ہے آج ان کے پاس جو ٹیکنکس ہیں جو پروڈکٹس ہیں ان سے آپ کو یہ آج سارا ہیئرز کا کام کر کے اسی ٹاپک پر بھی اور اس کے علاوہ مزید ٹاپک مزید ٹیکنکس مزید چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گی جی تلہ شان آج جو ہم کام کر رہے ہیں اس پہ ہمارا بڑا دو میجر ٹاپک ہے ایک تو یہ ٹاپک ہے کہ لوگ اپنا ہیئرزائن کرانا چاہتے ہیں یا مختلف قسم کی سٹریٹس کرانا چاہتے ہیں یا بالے آج یا عمرے یا جو بھی ہیئرزائن کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ آپ بلیش تو نہیں لگائیں گی یہ تو ہنڈر پرسن کوششن ہوتا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں وہ بلیش سے مراد وہ بلیش ہوتا ہے جو وہ کپڑے دھوتے وقت باشی موشن پر لانتے ہیں اور یہ سالات ہے بلیش بھی اور کٹ ڈاؤن آپ یوز نہ کریں بلیش نہ کریں ہمارے ہیئرز کا ہرٹ چیز ہو جائے لیکن ہمارے بال ڈیمیج نہ ہو یہ پرابلم ہوتا ہے نا تو اس کا سولیشن لے کر آئی ہیں آج آج میں اس کا سولیشن ایسا سولیشن لے کر آئی ہوں کہ ہماری جو ایک بہت بڑی عوام ہے جس کا یہ خوف ہے اس کا خوف نکر جائے گا اور پھر ان کے لیے یہ ہو جائے گا ایسی ہو جائے گا سب کروانا ایسی ہو جائے گا وہ جو چاہے اپنے ہیئر کو دیزائن کر سکتی ہیں بہت زیادہ بردیس بہت زیادہ بردیس اب ہم چلتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون انٹرسٹڈ ہے ہمارے ساتھ آج کلرز کروائیں گے اور جو بھی ان کے ہیں دیکھتے ہیں آڈینس کی طرف چلتے ہیں چلیں تالہ چاند پھنٹیں کیا آج جی اچھا میں آ آڈینس کے پاس جاننے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج ہم جس کیون پاکستان کے پروڈک پہ کام کر رہے ہیں اس میں ڈائرک لفٹنگ کلرز ہے یعنی without cut down you can make wonderful hair design ہمارے پاس لڑکی آتی ہے they want کہ ہم مجھے copperish چاہیے یا مجھے reddish چاہیے اچھا وہ بھی without cut down ہو سکتا ہے 200% ہو سکتا ہے اور جتنا خوبصورت ہے design ہوتا ہے جتنا سٹل ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ڈائرک لفٹنگ کلرز پہ آپ کے پاس یہ کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کس لیول تک بالوں کو لے کے جا سکتے ہیں یعنی آپ کتنا ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے design کو اور کتنا آپ blended چاہتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بال آپ کا 100% safe بھی رہتا ہے آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے جو چاہے آپ اس کے ساتھ design کر رہے ہیں دوسرا ہمارا topic جو آج main topic ہے وہ یہ ہے grey coverage جن لوگوں کے بال dark ہوتے ہیں یعنی 2 level 3 level 4 level ان کے لئے grey coverage کارانا کوئی اتنا بڑا پروبلم نہیں ہوتا کیونکہ دارک کلر پہ grey coverage ہمارا concept ہی یہ گرے coverage کرنے کا کہ roots کو کالا کریں اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ باقی بالوں کا کلر کہا ہے اور انہوں نے roots کو کالا کرتے ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے لائن آف ڈیمارکیشن پر جاتا ہے یعنی دو الگ سرہدے بجاتے ہیں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے دلشان آپ کہیں پر بھی جائیں آپ روٹس کریں پر ہی لائٹر نہیں ہو سکتے دارک ہی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یہ لوگوں کا جو کونسپٹ ہے آج اسی لیے ہم نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے کہ کیوں نے پاکستان کے پاس اتنی زبردست رینج موجود ہے گری کوریج کی کہ نہ صرف آپ کا ڈاکر بلکہ آپ کا لائٹر ٹون جسے آپ سیون ایٹھ کا لیول ہوتا ہے ہم اس پہ کتنے خوبصورتی سے سیم کلر کا گری کوریج کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ ہم آج آپ کو کر کے دکھائیں گے بلکل 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 تانیہوں نے صحیح ہے آج ہم نے یہ ایک ڈیفکل ٹاپک اٹھایا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بہت بلانڈ بال رکھتے ہیں سیون اور ایٹھ لیول کے لائٹر بال رکھتے ہیں اب جب وہ گری کوریج کرانے جاتے ہیں تو ان کا ڈارٹ سے ہو جاتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے روٹ کسی اور کلر کی اور بال کسی اور کلر کی تو کلائن تھوڑا سا شیکی ہو جاتا ہے اپنے لکس کے بارے میں آج ایک تو یہ بہت ڈیفکل ٹاپک ہے جس کو ہم انتہائی آسان طریقے سے کیونے پاکستان سے آپ کو کر کے دکھائیں گے نمبر ٹو ہم اپنے بالوں پر ہر کلر کی سٹریک ہر کلر کا کام کر دکھا سکتے ہیں تو یہ دو ٹیسے ہیں ہمارے پاکستان بہت شکریہ اور میں اس میں اپنی آرڈینس کی طرف جاؤں گی کہ گری کوریج کا پرابلم کس کس کو ہے کس کس کو گری کوریج کا پرابلم ہے بتائیے گا ذرہ گری کوریج سے مراج جن کے سفید بال آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں کونفیڈنٹلی بتائیں کہ اگر آپ کو ہے تو آپ لوگ باقی بڑے ڈیفکل کیسے ہیں کیونکہ آپ لوگ کا بال جس لیول کا ہے اس پہ گری کوریج ہونا کھڑا مشکل ہوتا ہے واقعی جن کے بلیک ہے ڈارک ہے ان کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا تو میں آپ کو بلانا چاہوں گی درہ آپ آئیے گا پلیز تالیا اوری شایئے ان کے لئے کیا نام ہے آپ کا موسیس آلیا عمران 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 آپ مجھے پتائیے گا میں آپ کا شید دیکھ رہی ہوں اس وقت بالوں کا بڑا خوبصورت بلانڈ اور براؤن کا مکچر ہے ٹھیک ہے اور آپ کی streaks بھی ہوئی ہیں اس پہ ملتی قریب کے لیجے اس میں کافی مجھے نظر آرہے جو سب براؤن کی فیملی ہے اس میں کرمل بھی ہے اس میں ہنی بھی ہے اس میں بلانڈ بھی ہے تو آپ کو تو آپ گرے کوریج بھی کسے کرتی ہوں گی پھر مجھے بہت پرولم ہوتا ہے پہلیں جوڑا گرے کوریج کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے schoolrealm بھی def motives تو میں 2nd پہہ ہی جاتی ہوگا آپ کی اپس سیلون پر جاتی ہو گا تو تو آپ کو لگتا ہے جیب آپ گرے کوریج کیب ہے توוא ایک براؤن آ جاتی ہے پوری بہت مشکل ہوتا ہے دار کون جاتی ہے دار کون جاتی ہے تو ٹھیک ہے ناظرین ہمارے جو یہاں موجود اسپیکٹڈ گیسٹر سارے آج ہم اس ڈیفکل کیس کو لیں گے کیونکہ ان کے بالوں کا جو کلر ہے اس پہ گری کوریج بڑی مشکل سے میچ ہوتا ہے کیوں پاکستان کے پاس وہ رینج موجود ہے یو سی کے نام سے جس میں آپ الٹرا کوریج یعنی آپ ایکسٹر اس پر پیگمنٹ آپ دیپاوزٹ کرتے ہیں اور لیویل کوئی بھی ہو آپ کو ایکزیکٹ گری کور کر کے وہ دے دیتا ہے بلکل میچ کے ساتھ ایک کا ہماری یہ ہوگا ہماری موٹلائک سلیشان چلتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی ٹھیک ہے اچھا کلرز یہ تو 5 ہے ہم اسی کا لیول 7 کریں گے ان کو لیول 7 اور لیول 8 7.00 UC اور 8.00 UC کو مکس کر کے ان کے ٹوڑ پر واپس آئیں گے پھر ہم ملتے ہیں ان کے طرف جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا رہت ہے بلکل تینکی سو مچ ترشان اب ہم چلتے ہیں کلیزونا کی طرف ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری چھوٹی سی خوبصورت سی موڈل ان کی سمائل بڑی آرہی ہے خوبصورت سی اور ویورٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں نے بھی کچھ کنگن شنگن پینے میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں آج میں نے بھی کچھ اپنا ڈیفرنٹ لوگ کیا ہے کیونکہ آج ہمارا پاس کلرز کے مطابق بہت اچھی چیزیں یعنی مایو ہمارا ٹاپک بھی ہے پھر ہمارا پاس لفٹنگ جوہے وہ کلرز بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آج شہناس جوہے کہاں سے سٹارٹ دیتی ہیں کونسی پروڈکٹس کیوس کرتی ہیں بہت ساری چیزیں گھر بیٹھے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اسی شو میں اور ضرور جوائن کریے آپ بھی شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور ضرور آپ لوگ سب ہمیں جوائن کریں دیکھتے رہیں اب چلتے ہیں ہم شہناس کی طرف جی شناس جی میں آج مایو کا میک اپ سٹارٹ کروں گی بہت سوفٹ لوگ دوں گی کیونکہ مایو جو ہے وہ سمجھلے کے شادی کا ایک پہلا اوکیشن ہوتا ہے جس میں جو بچی ہوتی ہے اس کے چہرے کا نور نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ نور کے لئے تو دانینا چاہتے ہیں جو آج کل ہوتا ہے یہ نہیں کیونکہ دیکھیں مور استعمال کر کے آپ پہ اتنا خوبصورت کر دیا آج کے فنکشن کو اس پروگرام کو جی بلکل تو آپ اور بتائیے کنٹینیو کٹیں میں سٹارٹ کرتی ہوں اور بہت سوفٹ سا لوگ دوں گی میں کیونکہ بھر آگے شادی کا ولی میں کا اوکیشن ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لکس آنے چاہیے اچھا شراز مایو کا میک اپ آپ سے بہت سوفٹ ہونا چاہیے ہر چیز ہی ہو جانے چاہیے یا آپ کے صاحب میں بھی میری طرح آپ بھی سوچتے ہیں بہت سوفٹ سا ہونا چاہیے دیکھیں آج کل ویسے بھی سوفٹ لک ہی پسند کیا جاتا ہے اور سوفٹ ہی ہونا چاہیے کیونکہ پھر ایج سے بڑی لگتی ہیں بچیاں اگر آپ بہت زیادہ ان کو میک اپ کر دیتے ہیں تو وہ ایج سے بڑی لگتی ہیں تو ہمیں ان کا نیچرل لک جو ہے وہ دکھانا چاہیے بلکل نیچرل لک کو بلکل دبا نہیں جانا چاہیے دبانا نہیں چاہیے ان کا خوبصورت بھی لگیں اور ان کا میک اپ ایسا بھی ہو کہ نیچرل ہو ایسے لگے بھی نہ کہ آپ نے بہت میک اپ کیا لیکن میک اپ بھی ہونا چاہیے تو وہ میک اپ ہمارے لئے آج کلیزونہ کا ہمارے ساتھ موجود اور یہ شناز ہمیں آج کر کے بتائیں گے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پروڈکٹ کی فرس پروڈکٹ کونس اپلائے کرنے جا رہی ہے آج جی شناز اچھے اس میں بھی فرس پہلے اپلائے پرائمر ہی ہوگا آپ کا پرائمر جو آپ کا پروڈکٹ ہے جی جی پرائمر ہم اس لئے یوز کرتے ہیں ایک تو یہ پورس کو منیمائز کرتا ہے سیکنڈلی یہ جو بھی ہم بیس اڑھاتے ہیں اس کے اور سکن کے درمیان میں ایک سکرین بنا دیتا ہے اور کوئی بھی پروڈکٹ جو ہوتی ہے بیس سکل سے جو لوگوں کو پروڈکٹ آتی ہیں کہ سکن ڈیمیج ہو گئی تو یہ بلکل اسکن کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا اور آپ کے بیس کو جو ہے وہ فکس اچھا کرتا ہے اچھے شناز ہر طرح کی سکن پر لگا سکتے ہیں جی بلکل اور اس میں ایک ہی ہے بس پرائمر آپ کے لیے ہمارا جل پرائمر اس طرح ہوتے ہیں ہمارا ایک ہی جل پرائمر جل پرائمر یہ مل جاتے ہیں جی بلکل تمام چیز پہ چیز ویلیو پہ ہے اور ناہید پہ ہے جتنے بھی آؤٹلٹس ہیں ان پہ آپ کو آرام سے جو ہے مل جائے گا اور اگر کوئی پروڑلم آپ کو آتی ہیں تو سکرین پہ میرا نمبر جو ہے جی بلکل نمبر ہے جی بلکل وہ ڈاؤن کر لیجیے جو بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکنیکل پروڑلمز آتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی بائن کے لیے بھی اگر کوئی پروڑلمز آتی ہیں تو وہ بھی آپ اسے اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ سے کونٹیک کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے ویورس کو اور آڈینس کو کہ آپ ان کی سکن ٹون کے حوالے میں انہیں گائیدنس دیں گے آپ یہ چیز جو ہے آپ کی سکن ٹون کے حوالے سے بہت ہے تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی تو تالی ہونے چاہیے ان کے لیے شہناس کے لیے اچھا لی جو میں سٹارٹ کرتیم جی تو اب شہناس جو ہے وہ پرائمر اپلائے کر رہی ہیں جب تک یہ پرائمر کرتے ہیں اس کے بعد دوسری پروڈکٹس لگاتی ہیں کچھ ہم گیمز بھی کریں گے آپ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک اب ہم چلتے ہیں تلشان کی طرف جو کرنے جا رہی ہیں جو بہت ڈیفکلٹ محملہ ہوتا ہے عمومن گھر میں بھی جو لیڈیز ہیں وہ یہ گرے ہیرز کی جاسے بہت پریشان رہتی ہیں جس کا سولیشن لے کر آئیں ہم آج ساتھ تلشان اور پروڈکٹ ڈیوز کر رہے ہیں ہم کیونے پاکستان چلتے ہیں تلشان کی طرف کہ ان کا پروسیجر کہاں تک پہنچا اور یہ آپ کو کلر مکسنگ بھی بتائیں گی تو جتنی بھی بیوٹیشن وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا پروڈکٹ اپنے سلون پر بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور کلائنس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کہاں تک پچھا اور انہوں نے جو دو کلر مکسنگ کی ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے سوالات کرتے ہیں آج جو ہم نے ان کی کلر کی مکسنگ کی ہے چونکہ میں نے ان کے بالوں کا جب پورا چیک کیا ہے تو ان کے 100% گرے کوریڈ ہے جی بہت ہے 100% گرے کوریڈ ہے تو ہم نے ان کے لیے جو کلر سوٹ کیا ہے ان کو سوٹ کرے گا اس کے لیے ہم نے لکالا ہے 6.13 uc اور 7.00 uc ٹھیک ہے یہ دونوں ultra coverage کے لیے ہیں ایکسٹر coverage کے لیے اور لیول 7 تک کے بارے کو equal دولوں اور 20 volumes سے بنایا ہے 20 volumes سے مکس کیا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک سیفٹی سپری ان کے سر پر کیا ہے جس کو دعا بتائیں گی جی وہ سپری ابھی کر رہی ہی تھی میں ان سے سوال کرنے والے تھی دعا جو آج ایک سپری لے کر آئی ہیں پوچھیں ان کے بارے میں کیا لے کر آئی ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ٹوڑی ہی سپری ہے آپ کو کوئی بھی کیمیکل کرنے سے پہلے آپ کو کلائنٹ ہوتی ہیں ان کو ایچھنگ ہو رہی ہوتی بہت سنسیٹیو سکلپ ہوتی ہے تو یوں مست ڈو دیس کیمیکل پروسس سے کرنے سے پہلے آپ نے ان کے سکلپ پر اچھی طریقے سے کر دیں اس کے بعد ان کو کوئی ایچھنگ نہیں ہوتی کوئی کیمیکل ریکشن نہیں ہوتا جی تلاشاں یہ ایک ایسی سیفٹی پروڈکٹ ہے جیسے آپ کو دعا نے ساری ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ اگر آپ ریگلرلی اپنے کلائنٹ کے سر پہ تو آپ کی کلائنٹ کا سکلپ بھی محفوظ رہتا ہے اس کے بال بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس کو کسی قسم کی کوئی پروڈنم فیس نہیں ہوتی یہ سب سلون پر بھی ہونی چاہیے اور جو لوگ گھر پر بھی کلرز پروڈکٹ ہے وہ بھی اس سپری کا یوز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں دو اب اس کی مکسنگ کری ہے اس کے بعد ہم ان کی اپلیکیشن کریں گے اپلیکیشن کرنے کے بعد 30-35 منٹس کے بعد ہم ان کا چیک کریں گے اگر ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بس ہم سمپلی ان کو رنز آؤ کریں گے اور ہم جو بلکہ رنز نہیں کریں گے شیمپو کریں گے اور شیمپو ہم اپنا کلر لک شیمپو کریں گے بیلسم PH4 بیلنسنگ کنڈیشنر سے کنڈیشنر کریں گے تاکہ جو ہم جب کیمیکل کا کوئی ورک کرتے ہیں تو ہمارا PH لیول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیوٹر کھل جاتے ہیں آپ سے ایک کوشن اور کروں گی اس کے کلرز کے حوالے سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم شیمپو اگر ایسا ایسا یوز کرتے ہیں کلر فورا جائے وہ فیڈ ہو جاتا ہے دوبارہ سے کبریج فورا جلدی آ جاتی تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ اس کے لئے کوئی بیس شیمپو اگرہ ہوتا ہے؟ آپ نے بہت زبردر سوال کیا اور یہ بڑا ایک واقعی ایک میجر ایشو ہے وہ یہ ہی ہے کہ جب ہم اس طرح کی سروسز لیتے ہیں یعنی اپنے سر پر کوئی خاص سروس لے رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نے اس سے ریلیٹڈ شیمپو یا کنڈیشنر یوز نہیں کیا تو وہ سروس ہماری اتنا لاسٹ نہیں کرتی جتنی اس کو کرنا چاہیے پھر ہم بلیم کرتے جی برینڈ اچھی نہیں تھی یا سالان اچھی ہاں یہ ایسا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ابھی ہم میں آپ کو بلکل اس کے بارے میں بتاؤں گی یہ ہمارے پاس دو پروڈکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر کلر شیپو اور آفٹر کلر کنڈیشنر بیل سپ یہ آہ کیوٹیکل کھولنے سے لے کے اور کیوٹیکل کو سیل کرنے تک کا پروسس ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کلر اس لئے بھی نکل جاتا ہے کہ آپ نے کلر اپکیشن تو کر دی لیکن جو کیوٹیکل کھولے تھے ان کو آپ نے بند نہیں کیا اب آپ جب جب ہیڈ واش کریں گے آپ کے جو پیگمنٹ سے وہ رنس ہوتے جائیں اچھا تلشان یہ ایزی لئے کہاں سے پرچیس کی جاتے ہیں اور اس کے لئے بیوٹیشن کے لئے بتائیں کہ بیوٹیشن ان کو اپنے سلون پر سیل آؤٹ کرنے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کبھی سلون ہے ماشالا اس کے حوالے سے بتائیے کچھ دیکھیں میرے پاس تو اس کا کمپلیٹ رینج موجود ہے بالکل جب میں کوئی سروس دیتی ہوں تو اس کا شیمپو کنڈیشنرز پہلے ان کو دے دیتی ہوں کیونکہ بھئی یہ آپ لیں لازمی آپ کو یوز کرنا ہے تو ان کی آسانی کے لئے سلون پہ ہمارے پاس خود پورا ریک موجود ہے جس میں ہر سروس کرنے کے بعد کے شیمپو کنڈیشنرز یعنی کیئر کا موجود ہے بالکل آپ کو شیمپو کنڈیشنرز بڑے آرام سے مل سکتے ہیں امتیاز سے چے سے آغاز سے سپا مارکٹس جتنے ہمارے بڑے اچھے سپا مارکٹس ہیں ان پہ سارے کی جو شیمپو کنڈیشنرز ہیں وہ ایزیلی آویلیبل ہیں تاکہ کلائنٹ کو کوئی پابل نہ اور اس کی اہمیت سادیا میں آپ کو بتاؤں شیمپو اور کنڈیشنر آفٹر کلر کی اتنی اس کی اہمیتیں جیسے آپ نے فیشل کیا آپ نے پورے آپ نے اپنے فیس کے پورز کو کھولا مٹیریل کو پینٹریٹ کیا اس کے بعد آپ فائنلی مارکس لگاتی ہیں یا کوئی کام ایسا کرتی ہیں جس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ جو آپ نے پورز کھول کر اس میں آپ نے پروڈکٹ پینٹریٹ کیا اسے لک کرتی ہے اور پھر وہ جا کے آپ کو آگے بڑا خوبصورت لک دیتا ہے ان کا کام بھی اگزیکٹ یہ کہ جب ہم نے بالوں کو ڈریس کیا ہے بالوں کو پیٹ ڈیزائننگ کیے تو ان کے کیوٹیکلز کو کلوز کریں تاکہ وہ دیڑ تک آپ کے بالوں میں مہچ ہوتا چلنے بری والی نہیں ہیں مزہ آرہے ہیں کلر لگوانے میں مطلب ایسا ہوتے ہیں کلر کیمکل کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل مزہ نہیں آرہا ہوتا عجیب سی طبیت انہیں لگ جاتی ہے مگر اس میں بلکل بھی کشن ہی باتا جال رہا ہے اچھا فیل ہو رہا ہے تو اب تلشان یہ مجھے کچھ کلر فل سی ڈمی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تو لے کر آتے ہیں اس پر بھی کچھ باتیں ہو جائیں آپ سے بہت ہی خوبصورت سی یہ جو ورگ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں تلشان ہمیں بتائیں گی لیکن اس خوبصورتی کے لئے ایک تالیاں تو بنتی ہے جی تلشان یہ میں نے ایک بڑا مزہدار کام کیا ہماری بڑے دنوں سے ایک فیشن چلا ہوا ہے ٹیٹوز کا اور ہم ٹیٹوز جب بناتے ہیں تو اوویسٹی ٹیٹوز ہمارے باڈیز پر بنتے ہیں جو کہ پرمنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی پونٹ اف یو سے یہ صحیح نہیں ہے بلکل بلکل تو ہم نے یہ سوچا جب باڈی پر بنایا جا سکتا ہے تو بالوں پر کیوں نہیں بنایا جا سکتا لہذا میں نے اس کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ میں نے پرمنٹ ٹیٹوز بڑا ہے یعنی یہ سپری سے یا آفر واش تیمپریری کلر سے نہیں بڑے ہوئے ہیں یہ فیگز ہے یہ بلکل پرمنٹ انکو دس دفعہ آپ شایمپو کر لے کلر اسی شایمپو کنڈیشنر سے اوکے اچھا ایسا تو نہیں ہے آپ نے اس پر دیفرنٹ کلرز کیا ہے اچھا تو نہیں کہ کلر فیڈ ہو کے اس پی آسکتا ہے اس پی آسکتا ہے اس پی آسکتا ہے اچھا تو نہیں جائے گا اچھلی یہ میں نے پورا کام کیوں نے پاکستان کے برینڈ پر کیا ہے اس کا بیس کلر ہمارے پاس کلائن اس طرح کے بال لے کر آتی ہے بڑے کچھوی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں سب کلرز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اس کے بعد وہ ہم سے فرمائش کرتی کہ ہمیں ایک کلر میں ڈیزائن کر کے دیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کا بیس چینج کریں تاکہ جو آپ اس پر ڈیزائن کر رہے ہیں وہ پھر اٹھ کر باہر آئے ٹھیک ہے یہ میرے لئے کلائنٹ ہے جس کے بالوں کا حال بلکل ویسے یہ جیسے اب اومن اس کے بعد جاتا ہے کلر ٹریٹڈ بالوں کا تو میں نے پہلے بیس کلر چینج کیا ہے ڈیفرنٹ کلر ہے یہ ڈاکر شیٹ پہ ہے یہ لائلیک پہ ہے اور یہ براؤن پہ ہے تین بیس کلرز یعنی یہ میرے حساب سے تین ہیڈز ہیں ڈیفرنٹ کلر کے اور اس پہ پھر میں نے کیون پاکستان کے ہی برینڈ کو یوز کیا جس میں سے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں یہ ہمارے ڈائریک لفٹنگ کلرز ہیں اتنا چورت رزلٹ نہ ہے ویڈاوٹ کٹ ڈاؤن میں اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ والے ہمارے ڈائریک لفٹنگ کلرز ہیں آج ہم کریں گے یہ ہم کریں گے یہ ہم کریں گے اور یہ ہمارا ایک بہت زبردست سیریز ہے کلر کریلنگ کے نام سے جو انشاءاللہ تعالی ہم کل کے پروگرام میں کریں گے یہ میں نے یہ تمام سیریز کلر کی میں نے کیونک استعمال کریں لیکن یہ تمام کام کرنے سے پہلے جو مجھے حمد دی اور کرش دی جس چیز دیں وہ ان کا ایک خاص پروڈکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بانڈ فیوجن ایک ایسا آپ کا ٹول ہے یہ ایسا ہتھیار ہے جس کو آپ ہر سروس میں ہر کیمیکل سروس میں یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے تو ہمارے جو بالوں کے اندر وائرنگ چل لیے بانڈ کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اسے بال رف ہو جاتے ہیں ڈی ہائیڈریڈڈ ہو جاتے ہیں فریزی ہو جاتے ہیں بریکج ہو جاتا ہے فال سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے پروڈکٹ میں اس کا ایک خاص مددار استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو کیونک کی ریپریزنٹیٹیوز ان کی ٹی اے یعنی ٹیکنیکل ایڈوائزر آپ کو گائیڈ کرتی ہے لیکن میں بھی یہاں آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں کہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ بنایا ہو چاہے کلر کا چاہے ریبانڈنگ کا چاہے سٹریٹنگ کا چاہے کسی چیز کا بھی جتنا آپ نے پروڈکٹ کی میجر لیا ہے جتنا اس کا ویٹ لیا ہے اس کو ٹوینٹی سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو بھی ایماؤنٹ اس کا فگر آتا ہے اتنا آپ یہ فگر اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹھیکنے بڑا سیمپل اس کی ایڈیشن ریسپی ہے اس میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں لیکن اس سے آپ کے بال ہنڈرڈ پسینٹ باکہ ٹو ہنڈرڈ پسینٹ کہوں تو کام ہوں گا کیونکہ میں بہت ڈیوز کرتے ہیں بہت ڈیوز کرتے ہیں بہت ڈیوز کرتے ہیں اور ایک ہم پھر یہ دیتے ہیں کلائن کو بھی تاکہ وہ گھر جا کے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں مینٹین کر سکتے ہیں جی اب ہم چلتا ہوں خلائزوانا کی طرف شہناز سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی جا رہی ہے اور کہاں تک پہنچا ہے ہم کا کام جی شہناز آپ نے ابھی ہماری موڈل پر جو ہے وہ کیا کیا اپلائی کیا ہے کون سے پروڈکٹ چیوز کی ہیں اس سلسلے میں بتائیے کچھ میں نے سی سی تھری نمبر کا ہمارا کنسیلر ہے جس سے میں نے ان کے جہاں جہاں پہ پیگمنٹس تھی ان کو جو ہے وہ پیگمنٹس کو کور کیا ہے اور کیونکہ میری کلائنٹ کے جو فیس پہ اتنے زیادہ پیگمنٹیشن نہیں تھی فیس ان کا کافی حد تک جو ہے وہ ساف تھا اور ان کا میڈیم فیئر ٹون تھی تو اسی حساب سے میں نے اس کا ویس اٹھایا ہے 3 cc سے میں نے ان کو کوریج دی ہے اور آئیوری سے میں نے ان کو آئیوری سٹک سے میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ بیس بنایا ہے فیس کا ایک اس چک سے ہو گیا بیس بہت سا لک کرنا ہے اس لئے ہم بہت زیادہ بیس نہیں دیں گے ان کو اچھا آئیوری شید آپ نے کیوں یوز کیا شناس کیونکہ ان کا میڈیم فیر تھا میڈیم فیر ٹھا میڈیم فیر ٹھا آئیوری شید ہوں بہت زیادہ لائٹ نہیں کیا کیونکہ آگے ان کو شادی کا اوکیزن بھی کرنا ہے تو بہت نیچرل لک دیا میں نے ان کو اچھا شناس دیکھئے نائن سی جو ہے وہ چکس کے پاس کچھ پتا چل رہی ہے وہ کیا کیا ہے آپ نے وہ میں نے کنٹورنگ کی ہے کیونکہ ان کی ڈبل چینہ آ رہی ہے تو تھوڑی ہیوی کنٹورنگ اس لئے کی ہے کہ ان کی پکس بھی اچھی ہیں اور ویسے دیکھنے میں بھی اچھی لگے اچھا کنٹرولنگ کیوں کی جاتی ہے ویسے بسکلی کیون کی جاتی ہے اور اس کے لئے آپ لوگ کے پاس کیا چیز کون سا پروڈکٹ ہے جس سے آپ کنٹرولنگ کرتے ہیں یہ ہماری ٹوین کٹ کے لاتی ہے اس میں کنٹور کے شیڈ ہیں جو کہ اس میں ثری نمبرز ہیں اس میں ڈارکر بھی ہیں یعنی آپ کو اگر ڈبل چین ہے بہت زیادہ ہیوی فیس ہے تو آپ ڈارکر کلرز کو بھی چوز کر سکتے ہیں ڈارکر کلرز سے جتنا آپ کریں گے اتنا ہی آپ کا فیس جو ہے وہ چھوٹا لگے گا اور بلکل جیسے گول گول فیس ہوتے ہیں ان کو کنٹور کیا جاتا ہے تو ہمارا میکپ آرٹس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے فیس کو بلکل چینج کریں فیچرز بلکل نکھار کے باہر جائے تو ان کے لئے جو ہے وہ یہ پروڈکٹس کی جائیں گی یہ ہماری ٹھٹی ٹو نمبر ہے اچھا موٹے کو پتلا پتلے کو موٹا کر سکتے ہم اس سے بھائی مزہ آ رہا ہے بہت ساری نالیج ہمیں مل رہی ہے اس شو کے اندر اور اب ہم مزید آپ لوگ کے لئے بہت سائی چیزیں لے کر آئیں گے لیکن اس سے پہلے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک اتنے خوبصورت سے شو میں اتنی خوبصورت آڈیونس اتنا خوبصورت میک اپ اتنے پیارے پیارے گیسٹ اور اتنا خوبصورت کلر یہ سب تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ میوزک بھی بنتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے سے پیاری سی خوبصورت سی آواز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان تو ان کے لئے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے ارسلان راہت تعلیہ زبردست ہونی چاہیے اور بہت خوبصورت آواز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی آپ کو بہت خوبصورت سا سونگ سنانے جا رہے ہیں مسیم ساتھ مسیم موسیقی موسیقا 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 دی ایسے لیرہ کے دورو برو آگئی ایسے لیرہ کے دورو برو آگئی تھڑکنے بے تہا شاہ تڑپنے لگے تیر ایسا لگا درد ایسا جگہ تیر ایسا لگا درد ایسا جگہ چھوٹ دل پہ جو کھائی مزا گیا میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا پر کسی گر گئی کام ہی کر گئی پر کسی گر گئی کام ہی کر گئی آگئی ایسی لگائی مزا آ گیا میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا پر کسی گر گئی کام ہی کر گئی آگئی ایسا لگائی مزا آ گیا میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا موسیقی بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی آنکھوں کی لڑی آنکھوں کی لڑی آنکھوں کی لڑی یوں میری آنکھ سے آنکھوں کی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزا آ گیا میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا آنکھ میں تھی ہیا ہر ملاقات پر آنکھ میں تھی ہیا ہر ملاقات پر سرک عارض ہوئے وصل کی بات پر اس نے شرمہ کے میرے عوالات پہ ایسے کردن چھپائی مزا آ گیا میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا پر کسی گھر گئی کام ہی کر گئی آنکھ میں تھی ہر مزا آ گیا میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا 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 تالیا ہو جائے مزا آ گیا بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت سی سانگ اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے کچھ دمدار سی کچھ پیاری سی خجبو آ رہی ہے یہ مجھے بینی بینی سی آپ سب کو آ رہی ہے خوشبو ساموسے کی یہاں پر خوبصورت سی ایک ساموسے یہ خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم آ رہا ہے ایک کامپیٹیشن کرواتے ہیں ہمارے ساتھ مجھے دیں شمالہ شمالہ آ جائے ہمارے سلیے ساموسے یہ پلٹے لے کر اچھا یہ ساموسے جو ہیں وہ ہم نہیں کھانے والے ہم آڈینس کو کھلانے والے ہیں اور مزے کا گیم ہمارا ہونے والا ہے یہ اور مجھے آڈینس میں چاہیے ہیں دو لڑکے تو دو لڑکے آجائیں فٹاپٹ ساموسے کھانے کیلئے جلدی سے فٹاپٹ تالیا ہونی چاہیے ان دونوں کے لئے آجائیں فٹاپٹ آجائیں جلدی آئیں جلدی آجائیں بھائی آجائیں فٹاپٹ ٹیپنگ ہی رکنی چاہیے بھائی ٹیپنگ ہی رکنی چاہیے یہ کیا دیکھ رہی ہوں بھائی یا میں چھوٹی ہو گئی بہت بھائی ان کی ہارڈ ورز و تالیا بنتی ہیں جی بلکل دو اپریٹش وائلنگ کو پاس کریں گی اور جو جلدی جلدی جتنے ساموسے کھائے گا وہ لے کر جائے گا زبردست سا گفت ہیم پر تو پہلے سب سے پہلے ہم ان سے نام پوچھتے اور انہوں نے تو سپیڈ جو ہے وہ پکڑ لی ہے ہاتھ میں پلیٹ ڈائٹ سے پکڑ لی ہے ساموسہ بھی ڈھا لیا ہے ان بھائی صاحب نے تو چلیں دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے اور کون ون کرتا ہے اور سٹارٹ کرتے ہوں اور پہلے سب سے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں جی اور میں سلزل مارکیٹنگ کرتا ہوں ویری گوڈ اور آپ کا نام محمد خالد محمد خالد صاحب یہ تو لینے آپ ہاتھ میں مائک تو لینے محمد خالد محمد خالد بھائی آپ کیا کرتے ہیں ٹیلرین کا کام کرتا ہوں ٹیلر ہے ہمارے ساتھ موجود جہاں لیڈیز ہو وہاں ٹیلر کا کام تو بنتا ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں ہم دونوں بھائیوں کی ساتھ اور میں جو ہے نا دیکھیں ہمارے جو کیمرمین ہیں وہ دیکھ لیجئے گا کہ میں بالکل صحیح لگ رہی ہوں ہمارے ساتھ لگ رہی ہوں اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا چلیں سٹارٹ ہے سٹارٹ لیں بھائی موسک ہو جائے موسک ہو جائے تاکہ ان کو مزایا کھانے میں جلدی سے جلدی لکھائے جلدی لکھائے جلدی جلدی پانی بھی چھئیے پانی بھائیں جلدی سے وارنٹرس کھائیں پانی لیا ان کے لئے کلاپنگ ہوتی چاہیے تاکہ سپیٹ تکھائیں سمو سے واد واد اچھا بالام Funny اس پانی بھی جددن مانی آرہا ہے بھنی میرے پیشن کوئی سہی ہوتی ہے بھائی تالیاں نے کسی چاہیے دوست تالیاں تاکہ جلی لکھائے سکیٹ سے یہ مطلب ہے کہ وہاں بھی کر موسیقی اگلی تو آپ کو بھائی ملیتا اگل دیوجہ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا พ RedPA موسیقا موسیقا موسیقی 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 میں کھا لوں گا میں لیکن کوئی شو نہیں ہے پانی سائے ہوگا لیکن پانی سائے ہوگا لیکن کوئی مستہ نہیں ہو آپ کو اور تکلیف نہیں دیں گے مزید لیکن آپ کا گفت تو بنتا ہے ساتھ میں بولیں گفت تو بنتا ہے اور دونوں نے پارٹیشمیٹ کیا ہے اس لیے ہم ان دونوں کو ہی گفت ٹیمپرز دے دیتے ہیں جی تلشان آئیے اچھا تلشان بتائیں گے کچھ ہمیں برینڈ کے حوالے سے اور ان کی کیا کیا خاصیت ہیں اس کے حوالے سے آپ کو ضرور دائیں گے تلشان کی گفت ٹیمپرز موجود ہے جو تلشان اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں گی جی یہ بیڈیز کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ فیس بک پہ بھی ان کا اپنا پیج بھی لائک کر سکتے ہیں اور آپ ان کو آرڈر بھی دے سکتے ہیں یہ برائیڈل سے لے کے ایکسکلوسیف برائیڈل سے لے کے کیجول بیڈ کورس تک بناتے ہیں سارے 3 پیس بھی ہوتے ہیں 9 پیس بھی ہوتے ہیں 12 پیس بھی ہوتے ہیں لہذا اس کی قولیٹی انہوں نے مجھ سے اس لیے بلوایا کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں کی بیڈیز کی بیڈ کورس بیرے گھر میں آتے ہیں یہ یوزر ہیں ان کی بہول چی یوزر ہیں اس لیے سے میں نے کہا آپ نے وہ اچھی طرح سارے ڈیٹیلز بتائیں گی اچھا بیڈیز کو ہم آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں آپ بالکل ان کے پیج کو لائک کریں بیڈیز کے نام سے ہی ہے اور آپ آن لائن مگا سکتے ہیں اور آن لائن میں اگر آپ نے گفٹ ہیمپرز ان کے اور ہیں جو مزید اور آئیں گے اس میں یہ ڈسکاؤنٹ آپ کو ووچز بھی دے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں زبردست ترشاند آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو گفٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور خالد بھائی کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے ان کو بھی ہم گفٹ لیں گے کیونکہ ہم نے پارٹسپیٹ کیا سکتے ہیں بہت بہت اچھا لگا ہمیں تو ہان کا گفٹ بھی بندہ ہے بہت شکریہ یہ آپ لیں اور ہمت پکڑیں تھوڑی بھائی زندگی میں بڑے مقابلے کرنے پڑتے ہیں یہ تو سموسہ داز ہے یہ تو سموسہ داز ہے تینکیو بیٹے تینکیو سو مچ اب ہم چلتے ہیں کچھ ہمارے گری کوریج کی طرح لیکن اس سے پہلے لیتے ہم ہم چھوٹا سا بری اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں اور بتائیں کون کلر کروانے آ رہے بھائی جلدی سے hands up کریں آپ کی تو الڑی تک کلر رہے دے بھائی اتنے سارے لوگ ہیں اور اب میں نے شروع میں بتا دیا تھا اب ہم ڈائریک لفٹنگ کلر سے آپ کے بالوں میں دو تین طرح کی کلرز کریں گے دو تین طرح کی شیڈ بنائیں گے جس پہ ہم کوئی بلیچ یوز بھی کریں گے بلکہ ڈائریک آپ کے پیگمنٹ کو ڈیپوزٹ کیا جائے گا اور ایک نیا شیڈ دیا جائے گا جی بتائیے کون کون ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ آپ آئیے بیٹے کیا سلیک کیا ہے اپنے تلشان تانیہ ہوئی شیئین کیلئے میں نے ان کو سلیکٹ اس لیے کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہماری نیو جینریشن ہیں ان کے پیرنٹس ان کو کیمیکلز اور کٹ ڈاؤن سے بڑا دور رکھتے بال خراب جائیں گے بال خراب جائیں گے اس لیے میں نے ان کا سلیکشن کیا ہے کیونکہ یہ ماشا سکھ یانگ ہیں اور بال میں دیکھنا چاہوں گی ان کے اوکے ماشا اللہ ماشا سے کافی لیندھ ہے بالوں میں ہم ان کے پورے بالوں کو پہ کام نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کا ایک خاص حصہ اٹھائیں گے جس پہ ہم ڈائریک لفٹنگ کلرز کریں گے ڈائریک لفٹنگ کلرز میں جو آج ہم شیڈ یوز کر رہے ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہیں انٹنس کوپر ٹریپل فور ہمارا بلانڈ کے سیریز تھاؤزر اور ہمارا انٹنس ریڈ کلر ٹھیک ہے تو یہ ٹریپل سیکس تو اس کا کومبنیشن ہم نے بنایا جو کہ آئی ہوپ کے بڑا خوبصورت رہے گا اور ان کے بالوں پر بہت سوٹ بھی کرے گا اور خوبصورت لگیں گے اور ان کی ایج بھی بہت کم ہے اور ان کی امی والی جو بات آپ نے کہی نا واقعی امیوں جاتی ہیں وہ اتنی محنت سے اتنے بڑے بڑے بال کرتی ہیں اپنی بچیوں کی اور وہ بچیاں پاولر میں جا کے وہ کٹ ڈاؤن وغیرہ کرا کے بالوں کو خراب کرتی ہیں لیکن اب امیوں کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کیونے کی بیسٹ ایم بیسٹ پروڈکٹس موجود ہیں جو آپ کے بالوں کو آپ کی بچیوں کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے روکتی ہیں اور وہ فیشن کی دنیا میں جا سکتی ہیں بنا کسی ڈر کے تو جی تلشان بھئی اس ڈر میں صرف مدرز نہیں ہے ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے ان کو کہتے ہیں ہزبنڈز ہزبنڈز ہمارے بالوں کی وجہ سے میں تمہیں شادی کر کے لایا تھا ہاں یہ دو بات ہے کیونکہ بیبیاں بڑی خوبصورت لگ سکتی ہیں ان کے بالوں کو کوئی ڈیمیج نہیں ہونے والا کیونکہ ہم بالکل بلیس سے کام نہیں کر رہے ہیں آج ہم ان کی وہ سیریز استعمال کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو اپنی ڈمی پر دکھایا تھا اور آج ہم ریال والا پر بھی وہ ہی کرنے کیا ہوں بیلکل آب کون آ رہا ہے گیم کے لیے ہمارے پاس مجھے چاہی ہیں پیاری پیاری سی لڑکیاں وہی بات نا آنٹی والی مجھے چاہی ہیں لڑکیاں مجھے پیاری پیاری سی تین لڑکیاں چاہی ہیں جو بہت زبردست سا گیم ہمارے ساتھ کلیں گی اور چلتے ہیں آرڈینس کی طرف مجھے چاہیے تین لڑکیاں مجھے چاہیے تین ہم آپ کو ایک سپون دے رہے ہیں جس پر ہم ایک بول کا یوز کریں گے اور آپ کو خوبصورت سی واغ کر کے ایسے ایسے سلولی سلولی جانا ہے اور ٹو راؤنڈس لینے ہے جس کی بول جو ہے وہ گر گئی وہ آؤٹ اور جس کی بول رہ گئی وہ ون ٹھیک ہے ایسی سا گیم ہے کچھ مشکل نہیں ہے کوئی ڈیفکل نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی ہو کے آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں آجیں شمائلہ جی اچھا یہ آپ اپنے جو ہے وہ ان کو پاس کر دیں اپنے جس طرح آپ کو ایسی رہتا ہے آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں لائن سے جس طرح آ جائیں تینوں ایک لائن سے ایک لائن ہونی چاہیے پراپر چٹنگ نہیں ہونی چاہیے میوزک ہونا چاہیے بھائی ساتھ میں میوزک بھی ہونا چاہیے اور سپون پر ٹچ نہیں کرنی ہی ہمیں فنگر ٹھیک ہے میوزک زبردستہ ہونا چاہیے کلاپنگ بھی ہونی چاہیے پر ٹچ نہیں کرنیolasہ ہم ٹچ نہیں کرنی موسیقی 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 ایسا دیکھا نہیں ہے خوبصورت کوئی جسم جیسے اجرتہ کی مورت کوئی جسم جیسے لگاہوں پہ جادو کوئی جسم نغمہ کوئی جسم خوشبو کوئی جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی جسم جیسے کہ کھلتا ہوا ایک چمن جسم جیسے کہ سورس کی پہلی رن جسم ترشا ہوا دل کشو دل نشی سندلی سندلی مرمری مرمری اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں آخری 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشی آخری 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 اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں موسیقی 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 مہرم مہرم میں جبی میں جبی اس نے جانا کی تاریخ ممکر نہیں اس نے جانا کی تاریخ ممکر نہیں آخری 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشید آخری 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 اس نے جانا کی تاریخ ممکر نہیں اس نے جانا کی تاریخ ممکر نہیں سانگ ہمارا کنٹینیو رہے گا مگر ملتا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی ویلکم بیک فیورز شکریہ سادیہ اچھا میں اکیلا نہیں ہوں یہاں پہ میرے ساتھ بہت زبردست سے کراچی سٹیج کے دو دوست بھی موجود ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی پرفارم کرتے ہیں آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں بلانا چاہوں گا گلزار چانڈیو ارشد نوو ماشا اللہ ہلو ہلو آری آواز میری آری صرف آپ کو اب آئیے ہلو ہلو اسلام علیکم ماشا اللہ آپ تو بہت اچھا بولتی ہیں ہلو اسلام علیکم اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں آ گیا ماشا اللہ چھوٹی سی جنت صحیح بات ہے دیکھو نا کتنی بیوٹیشن کا شو ہو رہا ہے اتنے پیارے پیارے چہرے ماشا اللہ کیا بات ہے ماشا اللہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو تو آم لینے آیا ہے میں ان سے ملنے آیا ہوں اچھا ان کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا کیوں یار یہ عورتوں کو خوبصورت بناتی ہے نا بی بی کو خوبصورت بنوانا ہے اچھا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پڑا جادو کہاں ہوتا ہے میں نے کہا بیوٹی پہل آ رہے ہیں اور کہاں ابے باتا ساٹھ سال کی جانتی بیس سال کی آتی ہے صحیح بات ہے مرد تو نیچنرل ہوتا نا بیوٹی پندرہ روپے کا ریزر لیا چار رچور بالکل تیار زبردست دوست بھی کہہ رہا ہوتا اچھا اچھے لگ رہے ہو ماشا اللہ کیا بات ہے اور مرد پتے ہیں مرد سیلپی جب لیتا ہے کیسے لیتا ہے ان کا انداز ہی اپنا ہوتا ہے مرد سیلپی لیتا ہے یہ نکالی کڑچ کبھی خواتین کو دیکھا ہے سیلپی لیتے ہوئے اللہ معاف کرے باز باز زادہ ہو گیا بہتری اچھا مو ایسے بنا لیتی ہے جیسے پاپ لیڈ مچھی بتاؤ جس دن گوشت پکاتی ہے نا اسی دن می ویت گوشت جس دن دال پکائیں گی نا حرا میں جو ڈالتی ہوں صحیح بات یہ یقین کریں یہ بہتر واقعی بڑی ٹینشن دیتی ہے اچھا ہے ابھی آپ نے پتا ہے نا ایک ریزر میں پپو بلکل ٹک اور یہ عورتیں اچھارہ سو کے مو پر اچھارہ ہزار کار میک اپ کروا کیا ہے پھر بھی پھلو سو سے بھی بتانے میں کیسی لگ رہی بھین بہن جہم دہ میں چاہتے میں نہیں کرویا ہے کیوں تا خواتین خواتین سب سے زیادہ خوش کب ہوتی ہے جب کوئی مہنگا ساں خوبصورتا ڈریس پہنے پارٹی میں جائیں ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہو اور جب پارٹی سے واپس آری ہوتی ہے ان کا دل اس وقت دھکتا ہے جب signal پر وہی ڈریس پہنے کو خوسرہ پہنے بھوتا ہے خواتین سب سے زیادہ خوش کب ہوتی ہیں پتا ہے جب ان کے شوہر کی خمیز میں سے نا پیسے نکل رہے ہیں ہوتا ہے نا کیا بات ہے کچھ بھی نہیں اللہ کی کچھ بھی نہیں اور اور سب سے زیادہ دکھ ہوتی ہوتی ہے جب اسی کمیز میں سے کسی عورت کا بال نکل آئے ہوتا ہے یہاں کی بات نہیں کر رہا یہاں کی اچھی ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں محصوم مرد ہوتا ہے یا عورت مرد محصوم ہوتا ہے صحیح بات ہے مرد گنجا ہے کبھی عورت گنجی دیکھیں یہ عجیب لگے گا نا ایسا ہے ہم مرگری کے بھلپ گھوم رہے ہیں صحیح بات ہے اچھا مرد بچارہ محصوم بھی ہوتا ہے یقین کریں سارے گانے اور دوبے بنتے ہیں بتاؤ بیبی کو بیس پسند ہے اب ان کی شادی ہو جائے ان کی فرمائشے شروع مجھے یہ بھی پسند ہے مجھے یہ بھی پسند ہے مجھے یہ بھی پسند ہے بندہ ہار کے کہتا ہے بیغم تو میں کیا پسند نہیں ہے کری بس تو ہی پسند نہیں ہے اچھا گانوں پر یاد آیا مجھے ایک ہماری قوم اللہ ہitoیие کوم جوتی ہے پاکستانی کوم ہے عجیب گانے گاتی ہے گانا تھا پاپی چولو اللہ ہماری قوم کو سمجھ میں آتا ہے نہیں پھر بھی گا رہے ہوتا ہے سنتبر اپانے انداز میں گا رہے ہیں ہمیں تمہیں نہیں آ رہا ہمیںình کہہ رہے ہیں اے بابا پاپی پاپوسیت aumentoومج BRIAN گھوڑا اے گھوڑا ابپٹھان اپنے انداز میں گا رہے ہیں ہمیں آتے ہیں سنتHarہا ہے پھر بھی shop پاپی 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 چھولو کچھیں کچھیں بلوچ اپنے اندار میں لیاری والا بلوچ اڑے پاپی پاپی چھولو چھولو دفعہ تو عجیب گانے آگئے ہیں گانے بڑے عجیب ہوگا یقین کریں گانوں سے بڑے پاریشان ہوں میں پتا رہا ہوں نا اچھا ہمارے مردوں کے لئے کیسے گانے ملتے ہیں باتا عورتوں کے لئے کیا ہے اکیچ میں ریپورٹو باتا عورت مردوں کو یہ کامے اور مردوں پر گانے جیسے ہیں دیکھو مو دیکھ کر پانی کا بول بولا آہاں پانی کا بول بولا اور ادھر جا کے دیکھو ادھر آؤ گول گھر پی والا گول گھر پی لائے مردوں کے لئے اچھا ہمارے مو پر بول گیا دیکھو زلیل کر رہا ہے ہمارے تیری وجہ سے کر رہا ہے اچھا یہ کیسا آدمی ہے رشتے کے لئے گئے اس کے یہ گیا لڑکی سے بولا اس کو بولا لڑکی سے ترہا بات کر لے لڑکی نے اس کی تعریف کی بولیے آپ کلین شیپ میں بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ اس کو کیا بولا ہے آپ بھی کلین شیپ میں بہت اچھی لگتی ہے ایک بات مجھے بھی یاد آئی اس کے دو بھائی اور ہیں دونوں کی موچھے ہیں اس کی نہیں ہے میں نے کہا تیری موچھے نہیں ہے بولا میں امی پہ کیا ہوں اپنی تو بتا باتاو اس کا رشتہ ہے خوبصورت لڑکی ہے کہا چار چار خوبصورت لڑکی کے رشتہ ہے میں نے کر دیا میں نے کہا تونے کہا انہوں نے ابھی کیا بات ہوئی کانوں میں موزے ڈال کے نا کہہ رہا ہے مجھے بکرا بولو بہت اچھے بے وکوف آدمی ایسے آدمی ہوتے ہیں کلپٹن پہ یقین کہیں جھولا کوئی جھول رہا ہے پیچھے سے غالی پلیوں کر رہا ہوتے ہیں طالیہ ہوتے ہیں تالیا ہو جائے جو میں اچھا وہ پیچھے والا کرو ہوتا ہے بس کر بھائی مجھے چکر ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہاں پارک میں کپل بیٹھا ہے بڑی پیاری پیاری بات میں کھر ہوں ایسے لوگوں کی پیچھے ہوتے ہیں پاپڑے کولڈریگیں پاپڑے کولڈریگیں پاپڑے کولڈریگیں اور آپ نے کیا کیا ہے پتا باتا آپ نے بولا لیا مجھے پاپڑے ہوئے مچھلی اتنی سی مچھلی اتنی ایتنا سارہ شروعوں کو مصر گرہا ہو تم کارک باری دور سے پکڑ کے لاؤں کارک بیر دور سے پکڑ کے لاؤں کارک بڑی دور سے پکڑ کے لاؤں کارک برد گابی تریقمات ہے تبا کرکلی اے مصر ای بھائی آری مسجلی پکڑ ورحبہ مچھلی کا شکار کرتا ہے گن پوائنٹ پہ مچھے رکو گن دکھا کے مچھلی چین لیتا ہے اچھا اچھی چیز اوپر رکھتے ہیں یا نیچے اوپر تو مو نیچے رکھ جوتے اوپر رکھیں اچھا ایک بات بتائیں پیالے میں دودھ پی لے تو بلکل پی لے تو کش کی ہو رہا ہاں کتا بھی پی لیتا ہے اچھا یہ بتاؤ پیدا کون سے دن ہوئے ہو اتوار کو جھوڑ بول لے وہ کیوں اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے بہت اچھا ابھی راستے میں آیا تھا یہ کین کرے راستے مجھے فاقیر مل گیا اللہ کے نام پر کچھ دے دے بابا اللہ کے نام پر کچھ دے دے بابا میں ان کے بابا ایسے لے جا فاقیر غصہ ہو گیا کرے میں نے تُس سے بھیک مانگی ہے بکھاری نہیں اچھا اس کی سن لو نا ابھی میرا راستے میں پھٹا ہو گیا کتا مجھے دیکھ کے بھوکنے لگا بھوک نے لگا بھوک نے لگا غرا نہیں لگا میں نے گا وہ یہاں بھوک رہا ہے تو بھوک میں ابھی اپنا کتا لے گیا اتا ہوں آج چوار کا بچہ آؤ تم دونے چلو اچھا یہ بتا ہے شعر و شائر سے ہے تعلق بکہ ہے ہے اوہو بکیں بڑا سدھائیں میرا مطلب اچھا آپ کی خوبصورتی پھر میری آہا جی لک ملک شہر سنتے ہیں آپ لوگ لگے یہ شہر صرف گلزار چھانڈیوں کے لئے بنایا تو آپ لوگ کی تالی ہوں گی مکر شہر کے بعد کہ کون کہتا ہے کلے کچھے ہوتے ہیں کون کہتا ہے کلے کچھے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے 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 کون کہتا ہے کہلے کچھے ہوتے ہیں کون کہتا ہے کہلے کچھے ہوتے ہیں کیا انسانوں کے ایسے بچے ہوتے ہیں تالیا ہو جائے بھائی سمجھ دہار ہے یہ شہر ہے اس کے جواب میں کہ کون کہتا ہے کہلے کچھے ہوتے ہیں 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 جا لائٹنی ہوتی وہاں ایسے بچے ہوتے ہیں یہ شہر ہے ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے ابھی آئے ابھی آئے ابھی دابن سمالہ ہے صبح سے رگڑ رگڑ کے مو دور ہے پھر بھی کال ہے بھائی ادبی شیر آیا ہے ادبی شیر ادبی شیر میں مومبتھی جلا کے جارہا تھا ٹویلیٹ کوئی کمبخت فوق مار کے کہے گیا کیا ہیپی بات دے ٹویو وہ تو کہے کے چلا گے میرا کام دھرہ کا دھرہ رہے گا لو بھائی بادل نہ ہوتا تو بارش نہیں ہوتی بادل نہیں ہوتا تو بارش نہیں ہوتی بندہ مر جائے تو خارش نہیں ہوتی دیکھا یار اب مجھ پہ کھلا یہ راز اب مجھ پہ کھلا یہ راز سامنے بیٹھا ہوئے فراس ماشاء اللہ اتنا لمبا ہے قسم سے یہ فراس بھائی اتنا لمبے ہیں ابھیتا بچنین کے گھٹنوں تک آتا ہے میں ان کو لے کے جانے والا ہوں آج ہمارے علاقے میں بجلی بہت جاتی ہے نا کندرل ہوں گا تالیا ہو جائے بھائی پاکستان ہی ہے بھائی ہمارا فراس ابھیتا بچنین دو دھوڑ دھوکریں ہماری چلنا ہو یہاں سے بھائی کتم بڑھاؤ آسمان کو چھولو آئے 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 کتم بڑھاؤ آسمان کو چھولو پاپی چھولو پاپی چھولو یہ کونسا شیر تھا یہ میرا کا شیر تھا لو بھائی تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے سنا ہے تو سال میں ایک بار ناتا ہے یہ کونسا ایسا سنا ہے بہت اچھے بھائی پنکھا چلتا ہے تو ہوا دیتا ہے بابا پنکہ چلتا ہے تو ہوا دیتا ہے نہ چلے تو نہ دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی بابا آتے بجباشی پنکہ سے یاد آیا ایسا پاگل آدمی ہے اس کو اس کے اببہ نے رات کے بولا بیٹا ارشد پنکہ تھوڑا سلو کر دے ہلکا کر دے یہ اٹھا اس کے دو پر اتار لیا تو میں تو یہ سمجھا میری دعوت کر دی بریانی کی مجھے بریانی کھلائی میں نے کہا وائر ارشد بریانی تو زبردستی دعوت میں مزا آگیا کچھ میٹھا ہو جائے بولے اندر جا میرے اببا کی چومی لے لے انہیں شوگر ہے بہت اچھے آپ نے کہا گیا اس کی میں بتا رہا یہ کلنا گٹر میں گرا صحیح ہے کیا ہو گیا گر گیا بڑا گیرہ آدمی اچھا یہ کل گٹر میں گرا میں نے کہا انائیت بھائی ہاتھ دو آگے سکرہ نہیں مجھے شیمپو دو انہیت بھائی بریانیت بھائی بریک کے بات کنٹینیو کرو ملتے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ویورز حدیشان آپ لوگ کے ساتھ بیوٹیفول ویکنڈ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اگین اور بہت مزیدار شو پہ شو ہوتا جا رہا ہے سانگز بھی ہو رہے ہیں گیمز بھی ہو رہے ہیں میک اپ بھی ہو رہا ہے ہیرز کا کام بھی ہو رہا ہے بہت ساری ٹیکنیکز آپ لوگ کو بتائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون آڈینس ایسی ہیں جو بہت انٹرسٹ لے کر ہمارا میک اپ اور ہیرز کا کام دیکھ رہے ہیں تو آڈینس کے سے بھی وہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے تھوڑا سا سوال ہو جانا چاہیے جس پہ ملے گا ان کو لے سب شوز کی طرف سے گیفٹ ہیمپر تو تالیا ہو جائیں پہلے لے سب شوز کے لیے اور اب ہم پوچھتے ہیں آڈینس پہ سے اپنی سوال آپ مجھے بتائیں کہ کلیزوانا کا جب میک اپ شہناز اسٹارٹ کر رہی تھی تو میک اپ کرنے سے پہلے سب سے پہلا اسٹیپ انہوں نے کیا کون سا ان کا پروڈکٹ تھا جو یوز کیا تھا کون بتائے گا کون سا پروڈکٹ یوز کیا تھا کون بتائے گا آپ بتا دیں کھڑے ہو کر بتائیے پیز مائک مائک بچی جی میں فہد مستخہ آگئے شو میں پرائمر جل وہ گفت دیتے ہیں نا تو آپ بھی دیں گے کیا چیز جیل پرائمر جیل پرائمر تالیا ہونی چاہیے ان کے لیے بالکل اوکے بالکل اوکے گفت بھی دو ان کو میں آپ دے دیں لے سب چیوز کی طرف سے گفت ةwaliہا نہیں چاہیے زوردار تالیا ہونی چاہیے زوردار تالیا ہونی چاہیے اوکے اب ہم چلتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اگین اور ان سے پوچھتے ہیں ہیر ہیر کی حوالے سے ہم نے حلیر کے حوالے سے تو ہم پوچھتے ہیں آڈینس سے ان کا انٹرسٹ بھی دیکھتے ہیں کتنا ان کا انٹرسٹ ہے اور انہوں نے کس طرح آج پروپر طریقے سے ہمارا شو دیکھا ہے تو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کون سی ہیئر ٹیکنکس ہیں جو آج ہم نے دو کی ہیں اس پر سے کسی بھی ایک ہیئر ٹیکنک کا نام بتا دیں جو آج ہم نے اس شو میں کی ہیں تو جی کون بتائے گا جی ایک سیکنڈ مائک دیں کانگے آپ مائک دے رہے تھے نا فاد مستفا کہاں سے بھی جاتے ہیں آپ بانگلہ دیش کا فاد مستفا ڈائریک لفٹنگ کلر ڈائریک لفٹنگ کلر آج تو بہت ہی تیز آڈینس آئی ہے سب بہت ماشاءاللہ سے انٹرسٹ لے کر دیکھ رہے ہیں اور سب بلکل پرفیکٹ آنسرز دے رہے ہیں تو مزہ آ رہے ہیں شو کو لیتے ہوئے اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے سے سنگرز بھی موجود ہیں اور کومیڈین بھی موجود ہیں جس سے ہمارے شو میں چار چاند لگ چکے ہیں تو پھر سے تالیا ہو جائے اور تلشان کا گفٹ ٹیمپر بنتا ہے تلشان اکیڈمی کی طرح سے ایک گفٹ ٹیمپر آج وہ تلشان دے رہی ہے آئیے آپ کی آپ دیں گے اپنے ہاتھ سے بھائی تلشان تو کھڑی ہے بتا دیں گی تلشان آئیے تالیا ہو آپ سب کی بھڑپور تالیا میں لیتے نہ تھا جا ہوں نہیں نہیں میں دے رہا دے رہا تالیا این چلیا این اچھے لوگوں ماشاء اللہ اوکے اب ہم چلتے ہیں ہمارے آتف اسلم کی طرف نہیں ہے ارسلان راہت کی طرف جن کی آواز کسی آتف اسلم سے کم نہیں ہے تو چلتے ہیں ان کے سونگ کی طرف بھڑپور تالیوں کی ساتھ موسیقی رج کے رولایا رج کے ہسایا میں نے دل خوکے عشق کمایا مانگا جو اس نے ایک ستارہ اپنے زمین پہ چاند پھلایا جو آنکھوں سے ہائے وہ جو آنکھوں سے ایک پل نہ ہو جن ہوئے وہ جو آنکھوں سے ایک پل نہ ہو جن ہوئے نہ بتا ہو گئے دیکھتے سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ وہ کس نے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کس نے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کس نے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کس نے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے آتے جاتے تھے جو سانس بن کے کبھی وہ ہوا ہو گئے دیکھتے دیکھتے وہ ہوا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں موسیقی ایک نیک وہ اور شاہ میں کہی چاند روشن تھے جب آسما میں کہی چاندنی کا وہ دریاں اُتر ہی گیا اور ہاتھوں میں بس رہتے ہی رہ گئے کوئی پوچھے کہ ہم سے کھاتا کیا ہوئی تو ہوا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ وہ کس نے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ایسے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں گئے دیکھتے دیکھتے ول میں جا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے 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 کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اور سنتے سنتے کیا ہو گئے دیکھتے 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 گنچے ہو گئے نہیں ہے بال ابھی بہت بہت اچھا گیا ماشاءاللہ بہت اچھا گیا بیٹا آپ کا روزہ ہے خاموش بیٹی ہمارا جو ہے نیکسٹ ہمارا جو دیکھتے 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 ہمارا جانے کلپنگ کلرز میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے کیونکہ اس کا ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس پہ وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور اپنے پیگمنٹ کو اچھی طریقے سے سکل کرتے ہیں اچھا تلشان آج میں شو میں لیکن ہوں کہ آپ کی بھی یہ فٹیمپرز آئے میں ہیں تو کوئی چاہ مجھے اس میں بڑی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں ہے کیا آخر دیکھیں چونکہ میں ہیر پہ کام کرتی ہوں اور ہیر ایکسپرٹ ہوں اور سب سے زیادہ اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہے اسے ریلیٹیڈ ہے لوگوں کو تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ایک کانٹریبیوشن چھوٹا سے کروں تو میں نے آج کی شو میں جو کی فٹیمپرز دیے ہیں جن کو ان کو ففٹی پرسنٹ آف اے ہیر کی کسی بھی سرویس واو کانیا اور اس ہے یہ بھائی اچھا شہناز ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ کلیزونا کی طرف اور میں آج آپ سے یہ پوش رہی ہوں بھائی ان کا آئی میک اپ جو ہے ہمیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو آئی میک اپ میں آپ نے جو ہے وہ کون سین کی پروڈکٹ کیوز کی ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا جو ہے لوگ آرہے اور بہت ہی سوفٹ سا لوگ آرہے آپ کا میک اپ مجھے ہونیسلی بہت اچھا لگا اور مایو کا لوگ مایو کا لوگ لگ رہا ہے اور مجھے بہت پسند آیا تو آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ کیوز کی ہیں میری جو ہے ہمارے انٹریفیرنس ہیں اچھا یہ بھی آئی شیڈ ہیں جی جی بلکل یہ آئی شیڈ سے ہوتے ہیں جی بلکل ڈائریکٹ اپلائی ہوتے ہیں نہ اس میں سیلر کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس میں وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے جسٹ آپ بریس سے اٹھائیں ہیں فنگر سے اٹھائیں اور اپلیکیشن کریں اور اس کو جتنا بھی آپ بلینڈ کریں اس کے پیگمنٹ جو ہے وہ ختم نہیں آتا ختم نہیں ہوتی ہے اچھا اس میں کچھ گلیٹری سا بھی لوگ آ رہے جی جی بلکل یعنی یہ ایک کمپلیٹ آئی میک اپ ہے یعنی آپ جب میک اپ کرتے ہیں تو میٹ شیڈ سا اٹھاتے ہیں پھر گلیٹر سا اٹھاتے ہیں اچھا اس میں ہائیلٹری بھی use کر سکتے ہیں آئی شیڈے بھی use کر سکتے ہیں گلیٹری بھی لوگ دینا ہو تو use کر سکتے ہیں 3 in 1 ہو گئے تو اس کے لئے بالکل تالیا بنتی ہے بھائی تالیا بنتی ہے اچھا اور کوئی خاص بات جو آپ لیزونا کی جو ہے آڈینس کو ہماری بتانا چاہتی ہوں جو ہاؤس وائف ہیں جو گھر میں مومن آپ مجھے آج ایسی کوئی چار چیزیں بتائیں یا تین چیزیں یا دو چیزیں جس کو کرتی ہی ہماری جو ہاؤس وائف ہیں جو اکثر بیوٹیشن جو نہیں ہے یا بیوٹی پاوریز کا روپ نہیں کر سکتی ہیں تو وہ فوراں اگر ان کو کہیں جانا ہو تو ان کا میک اپ اچھا نہیں ہوتا کبھی بیس ان کا گری ہو جاتا ہے مطلب ان کے پاس کوئی ایسی تین چار چیزیں نہیں ہوتی ہیں جن کو میکس ان میچ کر کے وہ ایک اپنا پروپر بیز بنا سکیں تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کون سی آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے جس کو یوز کیا جائے جسے بیسٹ وہ اپنا میک اپ گھر میں کر سکیں جی دیکھیں ہمارے فاؤنڈیشنز ہیں لاؤنگ لاسٹ ہیں ان کو بھی بہت ایزی اپلیکیشنز ہیں اور موس فاؤنڈیشنز ہیں ان کی بھی بہت ایزی اپلیکیشن ہے یہ ہاؤنڈیشنز آرام سے یوز کر سکتے ہیں فرسٹ آپ جو ہے اگر فاؤنڈیشنز یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ ہمارا ٹو بے کیک یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس میں کیکی لک آتا ہے بلکل نیچرل لک آتا ہے اور اس کا سٹے بھی بہت ہے جس کو سویٹنگ ہوتی ہے یا آئل بہت جلدی آتا ہے فیس پہ یہ اس کو بہت اچھا کنٹرول کرتے ہیں اچھا مزید کی بات یہ کہ آپ کی پروڈکٹس کی جو پرائزز ہیں وہ بھی بہت ریزنی بلے ہیں نہ کہ آپ کوئی بہت ہائی فائی برینڈ لیں اور ترین کوسلی آپ پرچیز کریں اس سے بیسٹ ہے کہ میں آپ کو ایڈوائز دوں گی آپ کلیزونہ کا پروڈکٹ پرچیز کریں اور ان کا ایار اپنا جو میں ہر شو میں بتاتی ہوں وہ گلوس کا تو بنتا ہے دکھا رہا بلکل تو آپ دکھائیے کہ کون سے میڈ لوسز ہیں اور اتنی خوبصورت پیکنگ پر ساتھ ہیں کہ آپ کہیں بھی ایزی لی اسے کیری کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ دیکھے ہمارے میڈ لوسز ہیں اور ان کی لاسٹنگ بھی بہت اچھی ہے آپ کا پورا اکیزن گزر جائے گا لیکن آپ کے لپس سے یہ میڈ لوس بلکل بھی نہیں اچھا عمومن یہ ہوتا ہے نا کہ ہم شادیوں میں یا کسی بھی ایونٹ میں یا کسی بھی اکیزن میں جاتے ہیں ہماری لپسٹک جو ہے وہ رہتی نہیں سچے نہیں کرتی تو ان کے لئے یہ بہت ہے تو جتنے بھی سالونز بیوٹیشنز جتنی سالونز ہیں جن کے بھی سالونز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور کلیزونا کا میک اپ یوز کریں اپنے پارڈی میک اپ میں بھی اپنے کلائنٹ کو بھی ایڈوائز دیں مجھ سمیت جس طرح میں سبوں کو ایڈوائز دیتی ہوں کیونکہ میں خود کلیزونا کی بہت زیادہ یوزر ہوں جتنا بھی میرا ابھی کمپلیٹ میک اوور ہوا ہوا ہے میں نے پورا میک اپ اپنا کلائزونا برینڈ سے کیا ہوا ہے تو اس لئے کلائزونا کے لئے تالیاں ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کو ایک مزیدار اور ایک زبردست چیز پتا دوں آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ چینج ہو جبیں جس طرح میں نے پہلے پہنے میں تھے کنگن اور ابھی میں نے آج جو ڈریس ویر کیا ہوا ہے وہ میں نے برینڈ کا پہنے ہوا ہے آئی لیس رینڈ اور ان کا آؤٹلٹ جو ہے وہ زمزمہ پر ہے تو میں چاہتی ہوں ان کی آؤٹلٹ پر آپ لوگ ضرور وزٹ کریں اور بیسٹ سے بیسٹ اپنا جو ہے ڈریس سیلیکٹ کریں اور اپنے ایونٹس کو اور خوبصورت بنائیں کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین ہو چکی ہوں اور ان کا آؤٹلٹ آپ کو زمزمہ پر ایزی لی بل جائے گا آئی لیس آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے آپ اس کو سرچ کریں اور اپنے ایڈریس سیلیکٹ کریں اور آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں جی تلشان اور کیا بتائیں گی آج کیونے کے لیے آپ آج کیونے کے لیے آپ نے دیکھا کلرز جو ہے وہ بہت خوبصورت خوبصورت کلرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ آفٹر کلر کے لیے جو شیمپو اور جو ہم سیلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں کافی نالج میری اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے مین پرابلم ہے وہ وائٹ گری کوریج ہے اس کا بھی ہمیں آج اس شو میں حل مل گیا تو تلشان آج آپ بتائیں ان کے ٹیٹوز بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے تو جو بھی ٹیٹوز بنانے میں انٹرسٹڈ ہے ہیئر ٹیٹوز بنانے میں جو بھی انٹرسٹڈ ہے فنکی کلرز کرانے میں وہ تلشان کی اکیڈمی پر ضرور جائیں اور ضرور ان سے کروائیں ان کا پروڈکٹ ان کے کام ان کا سب کچھ ای ون ہے ان کے لیے تانیا ہونی چاہیے جی تلشان اچھا تلشان آپ کچھ آرڈین سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں کچھ پوچھیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسکن کا جو ہے وہ ایک یہ دے یا آپ کہیں گی تو ہماری والنٹرز ہیں جو بہت محنت کرتی ہیں ان کو یہ گفٹ ایم پر دے دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو والنٹر ہے جو ہمارے ساتھ پہلے شو سے ہے اور وہ دعا کے ساتھ بہت ہیلپ کرواتی ہیں اور آپ کے ساتھ جو گیم میں بہت ہیلپ کرواتی ہیں مجھے لگتا ہے گفٹ تو ان کا بنتا ہے تانیہ اور شہیہ ہماری والنٹرز کے لیے جی تلشان آجائیں اپنے ہاتھوں سے اچھا اسکن کا بھی بتائیں کچھ اسکن ڈیزائر جو ہے وہ ہمارا بہت زبردست اسکن کے حوالے سے ان کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے آپ لوگ گھر میں ان کا کلنزر ماسک ضرور رکھیں آپ ویک میں ایک دفعہ ضرور کلنزنگ کیا کریں آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں بہت ساری ان کی ایک رینج ہے سکن کے حوالے سے ضرور ان سے کانٹیک کریں اور ان کے گفٹ ہیمپرز بھی ہمارے شو میں موجود ہیں اور انشاءاللہ مزید ریٹیلز ہم آپ کو نیکس شو میں دیں گے اور والنٹرز کے لیے آشا کے لیے ہماری برپور تعلیہ آلی چاہیے آشا نے بڑا سپورٹ کیا ہے والنٹرز ہماری بڑی سمارت ہیں ماشاءاللہ سے اور بڑی ایکٹیف ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہر گیم میں ہماری آنکھوں کی اشارے سمجھتی ہیں اور اتنی ماشاءاللہ سے ان کے اندر کام کی لگن ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ ڈریکشن نہیں ان کو دینی پڑتی آشا this is for you thank you so much آپ ایک اور جی بڑی باتیں آنکھوں کے اشارے سمجھتی ہیں ہمارے سمجھتی ہیں ہمارے سمجھتی ہیں جی جی بالکل بڑپور تعلیہ ہونے چاہیے بلکل تعلیہ ہونے چاہیے جی ایک اور ویلنٹر آج ہے ہماری تعلیہ تو نہیں رکھنی چاہیے تعلیہ ان کے لئے تو زیادہ تعلیہ ہونے چاہیے یہ آپ لوگوں کے کتنی help کرواتی ہیں شو میں تو ضرور تعلیہ ہونے چاہیے تعلیہ نہیں رکھنی چاہیے یہ بیڈیز کی طرف سے ہے جس کے انٹریکشن میں نے آپ لوگ کو دیا تھا کہ پیور کورٹن سلک ہو یا ویڈنگ ہو ہر طرح کی ایکسکلوسیف بل بیڈ سنگل بیڈ اور بے شمار رینج ہیں اتنی ہے کہ میں تنا بول بھی نہیں سکتی ہو اور فیبرک is گیرنٹی اچھا یہ کہ آپ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز گھر بیٹے بیٹے آن لائن آپ آردر کر سکتے ہیں ان کے دزائنز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان سے ان کی ساری رینج موجود ہے گھرمیاں بھی شدید آ رہی ہیں ایت کا سیزن بھی آئے گا تو آپ لوگ بیکشیٹ تو بنتی ہے تو آپ ضرور ان سے پرچیز کریں اور ان کا گفٹ ہیم پر آج ہمیں شمالہ کو دے رہے ہیں بھرپور تعلیوں کے ساتھ جی تلشان ایک سپری بتایا تھا آج آپ نے کلر کرتے وقت تھوڑا سا جو ہے اسپری کے بارے میں ہم پھر سے بتاتے چلتے ہیں ان ویورز کو ان کلائنٹس کو جو گھر بیٹھ کے کلر یوز کرتے ہیں اور اپنے بالوں پر کلر جو ہے گھر میں لگاتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ضروری ہے جب کیونے کے ہی کلر کر رہے ہو تب اس کا یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کلر آپ کر رہے ہو گھر میں کی آپ کوئی بھی کیمکل سروس لے رہی ہوں اگر اور آپ کو پرابلم ہو یا نہ ہو پرابلم ہو تو آپ آنگ بند کر کے لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں دیئے تب بھی آپ لے سکتے ہیں یہ تو بہت زبردست ہو گیا اور تلشان یہ کہاں آویلیبل ہوگا یہ بھی بتائیے یہ ہمارے مارکٹ میں جہاں ہمارے بڑے بڑے بالز ہیں صرف وہاں پر ایکسکلوسیولی آویلیبل ہیں اور وہاں سے آپ لے سکتے ہیں پلس آپ کمپنی کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں آپ ان کے پیج پر جا کے آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ سے بھی کانٹیکٹ کر کے مغوا سکتے ہیں آپ کے سلون پر آ کر بھی لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں بلکل مزیدی بات ہو گئی اور بہت ساری ڈیٹیلز اور بہت ساری انفرمیشن لے کر آتے ہیں آپ کے پاس چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ویورز ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا دوبارہ سے ایک مزیدار گیم کا سیشن جس میں آج بہت زبردست ایک کوشن ہوگا جو ہر شو میں ہو رہا ہے لیکن کل نہیں ہوگا تو ایسا نہ ہو کل آڈینس جو اپنے پرس پر کلیزونہ کی گلوسز رکھے آ رہی ہوں ہاں اس لیے آج ایک کوشن تو بنتا ہے وہ کوشن یہ ہے کہ کلیزونہ کا گلوس کس کے پاس ہے کلیزونہ کا گلوس جس کے پاس ہے جلدی سے وہ اپنے پرس پر نکال دے فٹا فٹ جلدی سپیڈ تالیں ہونے چاہیے ان کے لیے ایک بھی نہیں دو دو گلوسز ہیں آئیے آئیے نیچے آئیے جلدی سے آجائیں شاہ باش کیا بات ہے بھائی کلیزونہ تو چھا گیا ہے ہر شو میں جو ہے کلیزونہ کے گلوسز جو ہیں آڈینس کے پاس آوڈینس کے پاس آوڈینس کے پاس آوڈینس کے پاس آوڈینس میں تو میں نے جو ہے شاید بتا دیے کہ آپ ہر کو اپنے بیگ میں کلیزونہ کی گلوسز رکھے گا کہ جہاں سادیا ہوگی وہاں کلیزونہ کا کلوسز رکھا کریں اپنے ساتھ یوز بھی کیا کریں تھنکیو سو مچ بڑپور تالیا ہونی چاہیے ان کے لیے آوکے اب ہمارے پاس آوڈینس میں جو بھی ملی نگمہ بہت خصورت آواز میں کانا چاہتی ہیں وہ آجائیں آجائیں بھائی آجائیں جلدی سے آجائیں تالیا ہونی چاہیے ان کے لیے جی کیا نام ہے آپ کا نگینہ 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 بڑا خصورت نام ہے کونسا نگینہ بھائی جو جو انگوٹی میں پہنھتے ہیں انگوٹی میں نگینہ بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اوکے کونسا والا اسلی والا نگینہ ہے یا اسلی اچھا اسلی والا نگینہ ہے بھائی تالیا چلے سٹار کرتے ہیں ان کے ملین اپنے سے اوکے سٹارٹ ہو جائیں نگینہ جی تالیا ایسی زمی اور آسی اکی سیوار جانا کہا چلتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کا روا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل 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 سے ملتے ہیں تو پیاری کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول ایک لڑی میں پھر روئی تو پھر چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان دل امیشین اگر بنتا جنots نگینا کے لیے ماشاءاللہ آپ تو واقعی اسل والی نگینا ہے اصلی والی نگینا ہے نا ف mesela مرد بچارہ نا شوہر بچارہ محصوم ہوتا ہے بیویاں تینشن دیتی ہے میں یہاں کی بات نہیں کر رہا اور بیویاں کی بات کر رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہے ہاں تینشن دیتی ہے شوہر بچارہ محصوم گردن کاٹ کے بھی بیوی کے سامنے رکھتے ہیں آپ پھر بھی کہتے ہیں یہاں ہے صحیح سے نکٹی وہی سے تو کٹی نہیں جہاں سے مرتے ہیں تینشن دیتی ہے خواتین صحیح بات ہے آپ کے پاس کوئی آرہی ہے بات خواتین دیتی تینشن ایک خاتون کے نا بیس بچے جن کے نام کچھ یوں تھے کریم اللہ صحیح اللہ اسود اللہ اب ان کے یہاں نا کس ماں بچہ پیدا ہوا وہ پریشان ہوگی میں اس کا نام کیا رکھوں اس نے اپنی امی کو فون کیا امی میرے یہاں نا کس ماں بچہ ہوا میں بہت پریشان ہوں میں اس کا نام کیا رکھوں اس کی امی نے کہا بیٹا اس کا نام رکھو بس کر اللہ تینکیو سو مچ آپ کا بہت بزایا آپ کے ساتھ اس شو میں اور آرڈینس اور ویو ورز اب ہم جا رہے ہیں تلشان کی طرف جنہوں نے کی ہے ڈائریک لفٹنگ کلرز اور ان کا ریزلٹ تو بنتا ہے آپ کو دکھانے چلتے ہیں اور چلتے ہیں تلشان کی طرف اور ہمارا شو ہوتا ہے اب اسی طرح اختتام لیکن اس سے پہلے ہم ان کا ریزلٹ دیکھتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے کل جی تلشان یہ ہم نے ڈائریک لفٹنگ کلرز سے کلرز کیے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں بڑے آرام سے کوئی بھی کلرز اٹھا کے ہم ڈائریک لفٹنگ کلرز سے اپلائے کر سکتے ہیں اب آپ اس پہ جو چاہے ہیر ڈو کر سکتے ہیں کلز کریں جو بھی مٹی آئے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم کلرز وغیر آپ کو کر کر نہیں بتا سکے لیکن نیکسٹ کل کے سیشن میں آپ کو اسی طرح کے مزے کے کلرز بتائیں گے اور میں سب سے پہلے آل برینڈز کا ٹھینکس کروں گی جنہوں نے ہمیں بہت پہر پہرے گفٹ ایمپرز دیئے لائی لیس اپ کلیزونا کیونے اور سکن ڈیزائر اور بیڈیز اور اس کے لاوہ آئی لیس ڈریسز جس کا جو ہے میں نے آج ڈریس ویئر کیا ہے ٹھینکیو سو مچ میں سب کا ٹھینکس کروں گی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کیا آج اس شو میں ہماری اس موڈل کا خوبصورت سی ہمارے کومیڈینز کا ہمارے سنگر کا اور شہناس کا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کل مزید اسی طرح کے مزید مزید اچھے اچھے پیار پیارے گیمز لے کر اور نئی نئی ٹیکنکس کے ساتھ سادے شان انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ لوگ ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ